اگر کوئی زہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں سکرین کے بعد بہت سے لوگ دھونڈ رہے ہوتے ہیں انہیں اس طرح نہیں ملتے ہیں تو اس کا پروسیجر کیا؟ اگر کوئی کفالت کرنا چاہتا ہے تو کس طرح کفالت کرتا ہے؟ دیکھیں اگر فرانڈیشن ہر جگہ پر موجود ہے اگر آپ کے بعد کوئی انٹرنیٹ کی اور ایسی فیسیلیٹی نہیں ہے تو ہر یوسی کے اندر ہمارے دفاتر موجود ہیں پورے پاکستان کے اندر ہر شہر کے اندر ہم موجود ہیں تو آپ وہاں جا کر بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آن لائن آپ چیزیں کر سکتے ہیں ویب سیٹ کے اوپر چیزیں کر سکتے ہیں فون پر رابطے کر سکتے ہیں تو سب چیزیں ہماری اویلیبل ہیں تو ایک بچے کی اگر کوئی کفالت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا ہوگی؟ جہاں اس پر ہمارے دو سیگمنٹ ہوتے ہیں اس پر ایک سیگمنٹ وہ ہے جس کے اندر ہم بچے کی گھر پر کفالت کرتے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے اپنی چچا کے ساتھ رہتا ہے خالہ کے ساتھ رہتا ہے یا نانا کے گھر پر رہتا ہے اور ہم اس کو اس کے گھر کے اندر ہی رہتے ہیں لیکن ہم اس کی کفالت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم کا سارا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں یعنی کہ اس کی تعلیم کی کفالت ہم کر رہے ہوتے ہیں آپ کو دیکھا ہوا کہ ویسے تو پورے پاکستان میں آئے جو بچے باقی ہیں ان کی بھی تعلیم کا برا حال ہے کہ دو کروڑ سے زیادہ بچے جو سکولوں سے باہر ہیں ہمارے تو یتیم بچوں کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے کھانے کا اور ان کے لباس کا تو کوئی انتظام کر دیتے ہیں رشتہ دار وغیرہ مل کے لیکن تعلیم ان کی ایسی ہے کہ جو سب سے نگلٹ کی جاتی ہے وہ تعلیم ان سے وہ دور ہو جاتے ہیں اس لئے خدمہ فانڈیشن کا یہ پورا پروڈرام ان کی تعلیم پر بیس کرتا ہے کہ وہ بچہ لازمی سکول میں پڑھتا ہوگا اس کو ہم ایڈمیشن کراتے ہیں اس سکول کے اندر اور جو بھی اس کو سپانسر کرے گا جو بھی اس بچے کی کفالت کرے گا ہم اس کو چھے مینے کے بعد اس کی ریپورٹ بھی بھیجتے ہیں تاکہ اس کی ایک اٹیشمنٹ بھی اس کے ساتھ بنے اور اس کو ٹرانسپیرنسی بھی بنانے کے لیے اور ہم نے یہ بھی اس کا پلان بنایا ہے کہ جو بھی آپ پیسے دیتے ہیں تقریباً چھاسٹھ ہزار روپے ہمارا سال کا خرچہ آتا ہے ایک بچے کے اوپر تقریباً ساڑھے پانچ ہزار روپے پن منت جو ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں جس میں اپنی سکول کی فیس اپنے یونی فارم کتابیں اور باقی چیزوں کی اس کے جو ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں اس لئے یہ یتیم بچے ہیں ہم اس کی اٹیشمنٹ بناتے ہیں اور ہم یہ پیسے جو ہے وہ اس کی ماں یا جو بھی اس کا کفیل ہوتا ہے جو بھی اس کا گارڈین ہوتا ہے اس کے ڈیریکٹ اس کے اکاؤنڈ میں بھیجتے ہیں کوئی فرد نہیں ہے کہ جا کے اس کو دے رہا ہو اس کے پوری عزت نفس کے ساتھ وہ اپنی ایٹی ایم سے جا کے پیسے نکلواتی ہے ان کی ماں اور اپنے بچے کے اوپر خرچ کرتی ہے اور ہم اس کا پورا ندام بناتے ہیں کہ وہ جس سکول میں پڑھ رہا ہے اس کی تعلیم ٹھیک چلی ہے اس کے لئے ہم نے بقاعدہ افراد لگائے میں ہیں کہ جو اس کے سکول میں اس کا معلومات بھی لیتے ہیں یعنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ والد زندہ ہوتا ہے تو اپنے بچوں کی جا کے سکول میں پوچھ گچھ کرتا ہے بچہ ٹھیک پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے تو ہمارا ایک ایف ایس او ہوتا ہے فیملی سپورڈ اور نائزر ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے وہ اسکول کے اندر اور جا کے اس کی تعلیم کے بارے میں معلومات بھی لیتا ہے کہ بچہ اسکول میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے پڑھ رہا ہے یا ٹھیک نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم ان سب چیزوں کا انتظام کرتے ہیں بنیادی طور پر ہم یہ سمجھیں کہ الخدمہ فارنڈیشن اس بچے کی مکمل کفیل ہوتی ہے اس کی تربیت کا اس کی تعلیم کا اس کی باقی چیزوں کا ہم سب کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سکھایا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یتیم بچے ہیں میں ان کا کفیل ہوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے لیکن اس کی امت کا ہر فرج اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے کہ جب بھی وہ کسی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذمہ داری لی ہے کہ میں تمام بچوں کا کفیل ہوں اس لئے ہم اسی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں اس لئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم دی اس کے اندر بھی ہم سب کو یہ بتایا ہے کہ یتیم بچوں کا کتنا حق ہے ہمارے اوپر اس لئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی ایک یتیم بچے کی اگر آپ کفالت کرتے ہیں تو آپ کو آخرت والے دن جنت ملے گی اور جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا اس طرح دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں اس لئے یہ پوری امت مسلمہ کے لئے یتیم بچے کی کفالت کر رہے ہیں اور آپ کو جنت بھی ملے گی اور جنت میں کبھی وہ حصہ ملے گا جو سب سے بہترین ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جیسے کہ آپ نے کہا کہ 65,000 جو ہے پر ائر اس طرح کی جگہ آپ ایڈوکیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کا پلان کیا ہے دوسرا جو ہمارے سیگمنٹ اس پر یہ ہے کہ جو بچہ وہ ہے جس کے نا والد ہے نا والدہ ہے اور کوئی رشتہ دار بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بچہ رہا ہے اس کا بوجھ اٹھا سکے تو ہم اس کو اپنے آگوش ہوم کے اندر لے کر آتے ہیں آگوش ہوم ہم نے بنائے ہیں جو بھی پوری تعلیم کے اوپر بیس کرتا ہے اور آگوش ہوم جو ہم پورے پاکستان کے اندر تقریباً بیس کے قریب ہمارے جو ہے وہ آپریشن میں ہیں تو اس میں کتنے بچے آپ کے پاس ہیں ابھی آٹھ جو ہمارے بن رہے ہیں اور ایک جو ہمارا آگوش ہے وہ طریباً دو سو سے لے کے چار سو کے قریب بچے اس کے اندر ہوتے ہیں اور ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم جو آگوش بنائیں گے وہ یتیم بچوں کا آگوش ہے اور ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جو یتیم بچوں کا یتیم خانہ ہوتا ہے اس کا بہت برا حال ہوتا ہے ہوتا بھی ہے برا حال کہ ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا لیکن خدمت نے تیہ کیا کہ اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہم جو پاکستان میں سب سے بہترین بورڈنگ سکول کے اندر جو فیسلیٹی ملتی ہے وہ ہم نے آگوش کے اندر دیں گے اس لئے ہمارے پورے پاکستان کے اندر جو آگوش ہوم موجود ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ آگوش ہوم ہیں آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو اچھا فیل ہوگا بلکہ آپ کو لائے گا کہ میرے بچے گھر پہ رہے کے بھی اتنی اچھی فیسلیٹیز نے انجوائے کر رہے ہیں آپ نے کتنی برانچے بتائیں آٹھ جو آپریشنل ہیں بیس ہمارے آپریشنل ہیں آٹھ اس وقت جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ آپریشن کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے یہ پورے پاکستان میں ہے اس طرح ہمارے کراچی کے اندر موجود ہے حالہ کے اندر موجود ہے ٹنڈلیار میں راشتہ باد کے اندر موجود ہے جہاں پہ دو دو سو بچے ہمارے وہاں پہ جو اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ آگو شوم کا تصور اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم تھے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور جب ذکر کیا تو کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے تمہیں اس وقت بھی اکیلہ نہیں چھوڑا کہ جب تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں سنبھالا تمہیں ٹھکانہ فرام کیا اور تمہیں غنی کر دیا سورہ زہا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتاتا ہے تو ہم بھی بلکل اسی بیس کے اوپر کہ ہم ان کو ٹھکانہ فرام کرتے ہیں ٹھکی نا ان کو سنبھالتے ہیں اور ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر وہ غنی بن جائیں تو اس لئے اسی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ بچوں کو وہاں پر لے کر آئے ہیں اور بہترین فیسلیٹیز وہاں پر دے رہے ہیں ہم یہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ مل کے یہ سارے کام کر رہے ہیں بلکل اور جیسے دمام پاکستانیوں یہ فرض بھی بنتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کس یتیم کی کفالت کرنا تو ظاہر ہے ایک بہت ثواب کا کام ہے جیسے کہ عمر بھائی نے بیان بھی کیا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح کریں تو پورا ایک پروسیجر ہے اور پھر آپ کے اوپر یہ بھی آپ کو ایک اچھی چیز رہے گی کہ وہ بچے پر چیک ان بیلنس ہے آپ کے جو پیسے ہیں جو خلال کے پیسے ہیں وہ ظاہر نہیں ہو رہے اور پھر آپ کو بھی ایک اٹیشمنٹ رکھنے کے لیے آپ کو اس کی ریپورٹ دی جاتی ہے تاکہ آپ کو بھی ایک اٹیشمنٹ رہے یہ نہیں کہ صرف پیسہ دے رہے ہیں آپ کو یہ انٹرنل سیٹسفیکشن رہے گی کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کا بہت ثواب ہے